بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم قائز کیسے آپ سب آئی ہوگے آپ سب ٹھیک ہوں گے جی ما شاء اللہ سے اب رمضان کا تیسر اشرا سٹارٹ ہو گیا ہے اللہ پاک آپ کی باتتیں کمبول فرمائیں اور آپ کے رسک میں اضافہ فرمائیں جی آج میں آپ سے ریسپی جو شیئر کرنے والی ہوں تو وہ ہے جی پاپڑی کی ریسپی آپ کو پتا ہے کہ دہی بلے تو ہے جو ہے وہ تو پاپڑی کے بغیر ادھورے ہوتے ہیں چینل چارٹ بھی کتنی ادھوری سی ہوتی ہے پاپڑی کے بغیرے تو آج میں آپ کو آج آپ کو میں اس کی ریسپی دیتی ہوں اور آپ اس کو ٹرائے کریں اور انجوائے کریں اپنی افطار میں ما شاء اللہ سے تو جو ہے میں نے آپ کو پہلے اس کی بونی کی ریسپی دیتی تھی تو سٹیپ بے سٹیپ میں آپ کو ریسپیز دیتی جاؤں گی آپ پھر دہی بلے اپنے گھر میں بنائیے گا صاف دوترے جب آپ خود اپنے ہاتھ سے ریسپیز بناتے ہیں خود اپنے ہاتھ سے جب آپ کھانا بناتے ہیں تو کتنی خوشی ہوتی ہے کہ اس کا آپ آئیڈیا ہی نہیں رگا سکتے جی اب پاپڑی میں جو چیزیں یوز ہوں گی وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ کیا کیا چیزیں یوز ہوں گی اس میں فائن فلو اور میدر یوز ہوگا اس کو آپ نے اچھے سے سٹین کر لینا ہے چھان لینا ہے اچھے طریقے سے تاکہ اس میں کوئی لمس نہ رہیں اور جو ہے اس میں اور ایڈ ہوگا اس میں اجوائن سالٹ گھی اس میں ہم بنانے کے لیے پاپڑی بنانے کے لیے رولنگ پین یوز ہوگی اور بیچ یوز ہوگی کیونکہ اس کے بغیر تو پاپڑی بن ہی نہیں سکتی اس سے بہت پتلی سی بنتی ہے پاپڑی اور کرنچی سی بنتی ہے جتنا ہم اس کو پتلہ بنائیں گے اتنی کرنچی سی بنیں گی ایک ہم باو لے لیں گے اس میں ہم ڈال لیں گے جی فائن فلو اور میدر اس کو اچھی طرح سے ہم نے چھان لیا تھا یہ دیکھیں بلکل ہی اس میں کوئی لمس نہیں ہے اور بلکل ہی یہ سموس سا ہے اور بلکل ساف ستر ہے اس کو آپ نے لے لینا ہے باقی عزہ جو یوز ہوں گے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس کی ڈوپ بنانے کے لیے ہمیں پانی رکائر ہوگا ایس رکائر جتنا پانی ہم کم ڈالیں گے اتنی ہی اچھی ڈوپ بنیں گی اور کم سے کم ڈالتے جائیں گے اور اس کی ڈوپ بناتے جائیں گے جی اگر ہم اس میں ایڈ کریں گے جی اگر ہیٹ سالٹ میں نے اس میں سالٹ ڈالا ہے 2 ڈیسٹ 1 ڈیسپون ڈالا ہے آپ جتنا چاہیں مطلب 1 ڈیسپون ڈال دیں کرم سیڈ اس میں میں نے ڈالی ہے جی 1 ڈیسپون اجوائن گھی ڈالا ہے جی میں نے اس میں 2 ڈیسپون جتنا آپ جو ہے گھئی سے بہت مزگی بنتی ہے بہت کرنچی بنتی ہے آئل سے نہیں بنتی وہ ٹیسٹ نہیں آتا اب اس میں ہم جو ٹیسٹ کیلے سپائسی ڈالیں ہیں مسالہ جار ڈالیں ہیں اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں میں کس طرح سے مکس کر رہی اس کو آپ اچھے سے مکس کریں تاکہ اس کے اندر کوئی گوٹھلی نہ رہے اگر گوٹھلی رہ جائے گی تو وہ اچھی ڈو نہیں بنے گی وہ پاپڑک کرنچی نہیں ہوگی تو آپ نے اس کو جو ہے اچھے سے مکس کر لینا ہے گھیر کو اور مسالہ جار کو اچھے سے مکس کرتے رہنا ہے دیکھیں جی یہ بلکل اچھے سے مکس ہو رہا ہے اس کو یہ دیکھیں کس طرح سے مکس ہو گیا اب یہ اچھے سے دونوں ہاتھوں کے ساتھ اس کو مسل مسل کے ہم نے مکس کرنا ہے کیونکہ آپ کو بتا ہے جب ہم اس میں گھیر ڈالتے ہیں تو اس میں جو ہے گوٹھلیاں رہ جاتی ہیں تو اب ہم دو بنانے کیلئے ہمیں بھانی ریکائر ہوگا ایس ریکائرہ تھوڑا تھوڑا س ہے پانی آپ نے ایڈ کرنا ہے دو میں جتنا بھی کوئی بھی ایپ ڈوب بنانے لگے ماں تو آپ کم سے کم پانی ڈالیں جب آپ کم سے کم پانی ڈالتے ہیں تو وہ بہت مزقی اور هارٹ سی بنتی ہے ٹھیک ہے اہримن اس کو ہارٹ سی ڈوب بنا لینا ہے اور کم سے کم پانی ڈالتےroz ہوگی جتنی آپ ہارٹ ڈوب بنائیں گے اور اتنی ہی خستہ اور کرنچی پاپڑی بنے گی جتنا آپ اس کو اگر آپ بطلہ بنا لیں گے تو وہ بالکل ہی پاپڑی بنے ہی گی نہیں اس کو اچھے سے آپ گونتے جائیں آٹے کی طرح ہارڈ سا بنا لیں اس کو آپ نے ٹائم دے رہا ہے گونتے ٹائم دیکھیں جتنا آپ اس کو گونیں گے اچھا اور سموتھ ہو جائے گا پھر ہم اس کو تھوڑا سا ریسٹ دیں گے تقریبا 20 سے 25 منٹ ہم نے اس کو 20 سے 25 منٹ ریسٹ دینے کے لئے اس کو اب ہم رکھ رہے ہیں اس کو کور کر لیں شیٹ کے ساتھ یا پلیٹ کے ساتھ اس کو آپ روم ٹیمٹریچر پر رکھ دیں تھوڑا سا ہیٹ کے ساتھ یہ اتنا سموتھ اور مزے کا ہو جائے گا دیکھیں جی 20-25 منٹ کے بعد یہ ہو گیا سموتھ ہم نے اس کو بیلنے پر بیل لیا دیکھیں یہ کتنا سموتھ سا ہو گیا اس کی ہم نے روٹی بنا لی اور روٹی بنانے کے بعد ہم اس کی دھوائیں پارٹ کریں گے چھوٹے چھوٹے سی بالز بنا لیں گے یہ دیکھیں میں نے کیسے چھوٹے چھوٹے سی بالز بنا لیں گے اس کو آپ ایسے پریس کریں گے سب ایک ہی مقدار کی ہونے چاہیے ایک ہی کونٹوٹی کی ہونے چاہیے میں نے اس کو نائف کے ساتھ کاٹ لیا تھا اور سب کی جو ہے میرمنٹ برابر کر لی تھی دیکھیں اس سے رہاں سے ہاتھیلی پر آپ اس کو پریس کرنا ہے یہ بلکل فلیٹ ہو جائے گی پھر اس کو جو ہے رولنگ پین کے ساتھ ہم اس کو بیل لیں گے جتنا ہم اس کو بیل لیں گے اتنی ہی یہ کرنچی بنے گی اور اتنی ہی یہ سوفٹ بنے گی دیکھیں ہم اس کو بیلنے کے ساتھ بیل رہے ہیں جتنی آپ پتلی بنائیں گے اتنی ہی کرنچی یہ بنے گی پاپڑی کیونکہ ہم نے پاپڑی بنانی ہے تو بہت کرنچی سے بنتی ہے اچھا آپ اس کو سیپ بھی کر سکتے ہیں اس کو آپ تقریباً ٹو منت کے لیے اس کو آپ بنا کر تھوڑا سا آپ فریش ائر میں رکھیں اس کے بعد آپ اس کو لیئر لگاتے جائیں اور اس کو آپ فریز کر سکتے ہیں جی اب ہم ایک پین لیں گے اس میں آئل گھرم کر لیں گے جتنا آئل زیادہ گھرم ہوگا اور مزے کی بنے گی یہ اس میں ہم ڈال دیتے ہیں جو ہم نے بنائی تھی بیل کر اس کو ہم پریس کریں جتنا آئل گھرم ہوگا اتنی ہی یہ کرنچی بنے گی اور اس کو لائٹ سے پریس کریں گے تو بہت کرنچی اور کرسپی ہو جائے گی آئل آپ کا بلکل جو ہے گھرم ہونا چاہیے جتنا زیادہ گھرم ہوگا اتنی ہی یہ جلدی سے فرائی ہو جائے گی اس کو لائٹ سے ہم نے جو ہے گولڈن براؤن کرنا ہے اس کو زیادہ ڈارک نہیں کریں جتنی ہیٹ لگے گی اگر آپ اس کو زیادہ ٹائم کے لیے رکھیں گے تو یہ جل جائے گی اس کو لائٹ سے آئل کے اندر فرائی کریں اس کو ہم زیادہ دیر اگر آئل میں رکھیں گے تو یہ جل جائیں گی اس کو پھر لائٹ سے پریس کرنے کے بعد اس کو ٹرن کریں گے ٹرن کرنے کے بعد دیکھیں جی یہ ایسے لائٹ لائٹ سی گولڈن براؤن ہونا سٹارٹ جائے گی آپ نے اس کو ڈارک براؤن نہیں کرنا دیکھیں یہ فرائی ہو رہی گئے اس کو ہم ٹرن کریں دیکھیں اس کے کورنر جو ہے وہ گولڈن براؤن ہو چکے ہیں اب دوسرا ٹرن ہم لیں گے اس کا تو یہ بلکل ہی کوپ ہو چکی ہوگی فرائی ہو جائے گی دوبارہ سے ہم سٹیپ پریپیٹ کریں گے اس کو پریس کریں گے اچھے سے وہ فرائی ہو جائے گی دیکھیں جی اب یہ گولڈن براؤن ہماری ہو گئی ہے اور کرنچی سی اور کرسپی سی ہماری پاپڑی ہو گئی ہے تیار اس پاپڑی کو آپ سرف کریں ایز ایپیٹائزر اس کو آپ ڈپ سوس کے ساتھ سالسہ سوس کے ساتھ انجوائے کریں دہی بھلے میں انجوائے کریں چینل چارٹ میں انجوائے کریں دیکھیں یہ کتنی مزے کی کرسپی اور خستہ سی پاپڑی تیار ہو گئی ہے کتنی کرنچی سی ہے یہ پاپڑی اس کو دیکھ کے دل کر رہا کہ اس کو مزے لے کے کھا جائے اتنے مزید گئی اپیٹائزر آپ کا تیار ہو گیا چلیں جی اب ملتے ہیں نیو نیکسٹ ریسپی کے ساتھ اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ